بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاج بن یوسف اور موجودہ سری لنکا یعنی اس زمانے میں اس کا نام سراندیب تھا اس کے راجہ رانہ سانگا کے درمیان خوشگوار سیاسی اور ثقافتی تعلقات پر مان چڑھ رہے تھے رانہ سانگا نے اسی سلسلے میں مسلمان قیدیوں اور حجاج بن یوسف کے لیے بے شمار تحفت حائف ایک بحری جہاز میں لات کر عراق یعنی حجاج بن یوسف کے طرف روانہ کیے لیکن راستے میں دیبل کی بندرگاہ کے آس پاس جو موجودہ کراچی کے اردگرد کا علاقہ ہے ہندوستان کے حکمران راجہ داہر کے لٹیروں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور ان مسلمانوں کو قید قید کر لیا انہی مسلمانوں میں ایک لڑکی ناہید بھی تھی جس نے حجاج بن یوسف کو دعائی دی جس نے حجاج بن یوسف کو ایک خط کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ ہمیں آزاد کرواؤ وہ خط کسی طریقے سے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا اب حجاج بن یوسف نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور محمد بن قاسم کی قیادت میں اسے برے صغیر پر حملہ کرنے اور ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے روانہ کیا اس سبق کے اندر اسی لشکر کی تیاری اس کی روانگی اور برے صغیر میں آ کر اس کی پہلی فتح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے آئیے اب سبق کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کے واقعات پڑھتے ہیں مسلمف لکھتے ہیں کہ دمشق کے لوگ صبح کی نماز کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے دمشق سے بسرا تک ہر گلی کوچے میں ناہیت کی بکار پہنچ چکی تھی مائیں اپنے بیٹوں بہنیں اپنے بھائیوں اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار کر رہی تھی زبیدہ اور محمد بن قاسم کی ماں کی تبلیغ عورتوں کے اندر مجاہدین کی اعانت یعنی ان کی مدد کا جذبہ بیدار کر رہی تھی اسی کی بدولت بسرا کی خواتین نے فوج کے اسلحہ کے لیے چند ہی دن میں بیت المال کو سونے اور چاندی سے بھر دیا محمد بن قاسم نے بسرا میں تین دن قیام کیا اس دوران اطلاع ملی کہ مکران کے گورنر نے بیس آدمیوں کا جو وفد دیبل روانہ کیا تھا ان میں سے اٹھارہ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اس خبر نے بسرا کے عوام میں انتقام کی آگ بھڑکا دی دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد پانچ ہزار جبکہ بسرا سے روانگی کے وقت فوج کی کل تعداد بارہ ہزار تک پہنچ چکی تھی محمد بن قاسم کی فوج مکران پہنچے تو بھیم سنکھ بیس ہزار فوج کے ساتھ سندھی گورنر کی مدد کو پہنچ چکا تھا اس کی فوج کی چھاپا مار کاروائیوں سے اسلامی فوج کا آگے بڑھنا دشوار ہو گیا لہذا محمد بن قاسم نے پہلے اس فوج سے نمٹنا ضروری سمجھا محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ پانچ سو سپاہی لیے اور باقی فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا کچھ بزرگ سالاروں نے محمد بن قاسم کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ سپاہ سالار فوج کا آخری سہارہ ہوتا ہے مگر محمد بن قاسم نے انہیں سمجھایا کہ اس لشکر سے مقابلہ کیے وغیر آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں یوں ہمارا آقب یعنی ہمارا بیک یا ہمارا پیچھا ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا مزید یہ کہ مسلمان بادشاہوں یا سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ وہ اپنے خدا کے لیے لڑتے ہیں اور خدا ہمیشہ موجود رہے گا جنگ قادسیہ میں ایرانی لشکر نے رستم سے امیتیں وابستہ کی تھی یہی وجہ ہے کہ رستم کی موت کے بعد فوج بھاگ کھڑی ہوئی جبکہ مسلمان اپنے سالار حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی بیماری کے باعث غیر موجودگی کے باوجود بھی لڑے اور فتح حاصل تھی محمد بن قاسم کے احکامات سن کر زبیر نے ساتھ جانے کی خواہش کی مگر محمد بن قاسم نے مقران کے گورنر محمد بن حارون کو لشکر کے کماند سونک کر زبیر کو اس کا نائب مقرر کر دیا موسیقی